کہ مدرسوں میں ہم مورڈن اسلام جو ہے وہ کریں جب ہم اس طرح کریں گے سارے کورسز کو ان کے اندر سے اسلامی چیزیں نکال رہے ہیں اسلامی ہیروز کے نام نکال رہے ہیں ایمان پرورت عبارتیں یا واقعات نکال رہے ہیں نکل چکے ہیں وہ تو سارے کورسز بن چکے ہیں بدل چکے ہیں ہماری نسل جو ہے اس رخ پر جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب لیکن اتحاد اب کیسے کائم کریں ڈاکٹر صاحب ابھی جو سوال ہے پروگرام کا ختم کرنے سے پہلے میں اس کا جواب چاہوں گا کہ اب اس قوم میں اتحاد تو چاہیے ہم ان بچوں کو اپنی آئندہ آنیواری نسلوں کو اس رحم و کرم پر موجودہ صورتحال کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے جی مجھے موقع دیجئے میں ارز کرتا ہوں اس اتحاد کا واحد ذریعہ یہ ہے وہ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پگڑو اللہ کی رسی کونسی یہ قرآن قرآن مجید کے بارے محضور نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اس کے نظام کو یہاں قائم کرنے کا فیصلہ کریں اس کو نظام کو جس کے لئے ہم نے پاکستان لیا تھا یہ سارا فساد ہو کیوں رہا ہے کہ ہم نے کسی ریشیل نیشنلزم پر ملک نہیں بنایا ہم نے کسی لنگویسٹک نیشنلزم پر ملک نہیں بنایا ہم نے وطنی قومیت کی قامل نفی کر کے ملک بنایا ہمارے پاس جوڑنے والی شے یا اللہمہ ابن خلدون کی روح سے ان کی اسطلاح جو ہے اسبیت کوئی جوڑنے والی شے جو ہے وہ ہے کون سے سوائے اسلام کے اور اسلام کو ہم نے جو ہے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھیکا کہاں ہے وہ اسلام جو اسلام آج پاکستان میں وہ تو انڈیا میں بھی ہے وہ اسلام تو امریکہ میں بھی ہے نماز میں وہیں مسجدیں ہیں سب کچھ ہے ہنڈیا سے بھی حج کی فرائٹس جاتی ہیں سعودی عرب وہاں حج کے لئے لوگ جاتے وہ اسلام ایک نظام ایک سیاسی نظام معاشری نظام معاشرتی نظام نظام عدل سوشل جسٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی وہ نظام قائم کرنے کے لئے ہم نے پاکستان لیا تھا جب وہ قام ہم نے نہیں کیا تو جو ہمارے ہاں سنٹری فیوگل فورسز تھی انہوں نے ہمیں پھاڑ دیا ہے اب ہمارے ہاں اسمیتیں جو ہے صرف مذہبی تو نہیں ہے ہماری اسمیتیں لسانی بھی ہیں اسمیتیں جو ہے وہ صوبائی بھی ہیں ہماری اسمیتیں جو ہے نسلی بھی ہیں یہ تو ساری اسمیتیں موجود ہیں ہمارے پاس تو کوئی اگر سنٹری پیٹل فورسز تھی تو واحد وہ اسلام اسلام کو ہم نے پیٹ دکھائی لہذا اس کی صدا ہم یہ بغت میں ہیں لہذا اگر یہاں یہ ہو جائے کہ اس ملک کے در سب سے بڑی جو منافقت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے سورہ توبہ کا چکے آپ نے حوالہ دیا اس میں جا کر دیکھئے کہ آیت نمبر پیچتر شیتر ستتر اللہ نے ایک حوالہ دیا اپنے قانون کا کہ کچھ لوگ اگر اللہ سے یہ دعا کرے ہیں اللہ اگر یہ کہت تو ہمارا کر دے گا تو ہم یہ کریں گے پھر اللہ اپنی بات پوری کر دے لیکن وہ وعدہ خلافی کریں تو اللہ تعالی صدا کے طور پر ان کے دنوں میں نفاق کا برز پیدا کر دیتا ہے فَآقَمَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِ آج ہم اس نفاق کا شکار ہیں نفاقِ باہمی کا شکار ہے نفاقِ دستوری کا شکار ہے ہمارا دستور پاکستان کا یہ دنیا کی سب سے بڑا سمجھئے کہ منافقانِ دستور ہے کہ اس میں پورا اسلام ہے لیکن اس کے لئے چوٹ دروازے ایسے بنا دیئے گئے ہیں کہ وہ اسلام وہاں افیکٹیو نہ ہو سکے مرنہ یہ کہ ایک صرف قراردان میں مقاصد کافی ہے ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے کہ وہ واحد دفعہ کافی ہے لیکن یہ کہ نہیں یہ بھی موجود ہے کہ قرآن اور سنت میں منافق کوئی قانون نہیں ہوگا اس کو اٹیج کر دیا گیا ہے جو کاؤنسل اف اسلامی کا ایڈیارو جیس ہے کہ وہ ریپورٹرز لیتی رہی وہ دیتی رہی اس کے امباد لگ گئے سیکنوں ہزاروں ریپورٹرز آگئے آج تک ایک ریپورٹ بھی دستور صاحب ہماری پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی اور وہ ایک اور منافق بہت بڑا یہاں پر ڈیکٹیرنٹ گزرا زیاؤ الحق اس نے کیا کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ بنائی لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کو دو ہتھکڑیاں پینا دی دو میڈیاں پینا دی کانسٹیٹیشنل پاکستان تمہارے دائرے سے خارج جو جونیشنل پروسیڈنل لاؤز تمہارے دائرے کار سے خارج مسلم فیملی لاؤز تمہارے دائرے کار سے خارج اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِهُ اسی طریقے سے ملالیاتی معاملات دس سال تک خارج یہ منافقت ہے ہماری جس کی جس کی سزا ہم بگت رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسی کی ایک شکل آپ نے صحیح کہا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس میں اصل جو ہے خودکوش ممباروں کے اندر اصل رول ہمارے دشمنوں کا ہے ہمارے یہاں کے لوگ نہیں ہیں یہ ہاں ایک ہمارے ہاتھ طبقہ پیدا ہوا ہے بدقسمتی سے جیسا کہ خوارج کا تقویٰ پیدا ہو گیا تھا ایک زمانے میں وہ حالانکہ بہت نیک لوگ تھے بڑے اطاعت گزار تحجد گزار اور نمازی اور روزے دار لیکن یہ کہ بس ایک معاملے میں غلطی ہوئی ان سے کہ یہ جو حکم مان لیا حضرت علی نے یہ تو کافر ہو گئے میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن کیا یہ جو خودکوش حملوں میں ملوث طبقہ ہے جو ہماری مساجد کی اوپر بم بلوس کر رہے ہیں ان کو بھی آپ خارجیوں سے تشبیح دے رہے ہیں میں ایک خاص سکر کو کہہ رہا ہوں ایک خاص سکر یہاں ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کے مطابق فیضلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں جب قرآن نے لکھا ہوا ہے تو یہ کافر ہیں یہ پاکستان کی حکومت کافر ہے ان کی خلاف جنگ کرنا جائز ہے یہ فکر ہمارے ایک طبقے میں وہ بہت کم ہے لیکن پیدا ہو چکا ہے لیکن یہ جو ہے میرے نظرین نیگلیجیبل ہے اصل مسئلہ وہی ہے کہ بھارت پاکستان کے خاتمے کے لیے یا کم سے کم پاکستان کے ایٹمیک دانت تڑوانے کے لیے امریکہ کی ودد کے ساتھ قدم اٹھانا چاہتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے ہیں ڈاکٹر اسرار رحمت صاحب اور جسٹس ریٹائیڈ خلیلو رحمان صاحب فارمر چیف جسٹس مینڈ ہور آئی کورٹ کے آپ دونوں کا بہت شکریہ جسٹس تکیو اسمانی صاحب سے ہم بات پوری نہیں کر پائے لیکن ایک ان کی تحریر جو نظر سے گزری ان کا میں حوالہ دیتا چلوں میں ان سے آنے اور سوال کرنا چاہ رہا تھا سورہ شمس کے حوالے سے جسٹس تکیو اسمانی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جو خود خوش حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک بشارت کا تذکرہ کیا تھا خود بیان کرتے تو بہتر تھا لیکن سورہ شمس نائنٹی ون نمبر پہ آتی ہے ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک میں اس کی تلاوت کے حوالے سے انہوں نے خاصہ زور دے کر تذکرہ کیا کہ اس کی تلاوت کی جائے تاکہ پاکستان میں امان اور سلامتی قائم ہو سکے میں شکریہ ادا کروں گا تمام مہمانوں کا اور ندیم ملک کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ